اسلام علیکم دوستو میں ہم مراد علی خانانہ اور کرونا ہے تو کیا ہوا پیٹ تو مانگتا ہے تو موزن بھی بڑھ گیا میرا یہ دو دن میں کھا کھا گے تو کرونا تو چلے گا اللہ افعالت فرمائے سب مسلمانوں کی مگر گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تو میں نے کہا آج میں اپنے لیے تھوڑا فرائز اور رات کا کھانا بھی انشاءاللہ بناوں گا تو یہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ بور ہوتے ہوئے ابھی کیا کروں گا اور آپ کی ساتھ شیئر کرتا ہوں سیمپل ہے مگر پکانا تو پڑے گا چلو کیا کریں یہ دائلنگیت ایت تو نسع دائلنگیت 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 موکی موکی جیل جلائیں گے آگ آگ پھر بڑا دیما کریں گے اور اس کو کھریں گے بھی یہ وہ جیل اب اس کو دیکھیں گے گرم ہو گئے کی نہیں گرم ہو گیا بسم اللہ اس میں ڈالیں گے یہ فائس فردیس میں ہو اور ایسے حالات آ جائیں تو یہاں تو ہے اتنی کوئی مشکل نہیں ہر چیز گھر پہ بیٹھے ہوئی آن لائن بن جاتی ہے مگر یہ ہے کہ تھوڑا بندہ بہر ہو جاتا ہے کام کرتے ہیں باہر جاتے ہیں جو لائف سٹائل ہے وہ کام والا ہے تو چلو موقع مل گیا جو لائے گھر میں رہنے کا اور گھر والوں کے ساتھ اور ان کو اپنے ہاتھ کا کھانا ہے یا جو بھی ہے کھلانے کا موقع مل گیا تیل ابھی گرم نہیں ہوا اس لئے میں گھر میں نے ڈال دیا چلے موس پک دے ہیں اور اس کو یہاں نکالتے ہیں کیسے نکالیں اس کو موسیقی چیز بھی ایک اور چیز بھی اٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے ساسیجز اٹ کرتے ہیں موسیقی تو ساسیجز کو بھی اس میں ڈالتے ہیں مگر اس میں پانی ہے اس میں بم بھٹیں گے ایک دو ٹیپ ڈن ہو گیا موسیقی تو ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ بھول ہو رہا تھا دوسرا یہ کہ ایک میسیج بھی ہے جو مدھ حضرات کام کرتے ہیں اور ان کی بھیمیاں جو وائپ ہے وہ بھی جاب کرتی ہیں یا نہیں بھی کرتی تو ہم مردوں کو چاہیے کبھی کبھی ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو خود کہیں کہ آپ آج کوکنگ نہ کریں میں کوکنگ کر لیتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ان کو ریلیف مل جائے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے تو نہ ادنا ٹائم لگتا ہے اور نہ اس میں کوئی کباہت ہے یہ ہی میسیج تھا سب جو دوست ہیں جو کام کرتے ہیں آفیسز میں ابھی ہمیں ٹائم ملا ہے تو اپنی جو ادھر والے ہیں ان کو تھوڑا آرام دیں اور بولیں کہ میں کوکنگ کر لیتا ہوں تو پیار محمد سے اپنا ٹائم بزاریں گزرے کے ساتھ یہ پکے جب نکلے گا پھر آپ کو بتاؤں گے اس کا ٹیس کیسے پورا پکا ہے یا نہیں